بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی ہے تو بوتا نہیں ہو نہیں ہے بھائی بوتا گل سمجھ لیا کرو اس ٹائم پہ آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینی ہے چمچ کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا کریم کو مکس کر دیں گے اس طریقے سے بھائی جب آپ کھائیں گے نا اس کو پھر پتہ لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر چھوٹی سے چھوٹی بوٹی کے اوپر مثالہ لپٹا ہوا ہونا چاہیے لپٹا ہوا گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے تو ڈال سکتے ہیں سبز مرچیں اس طریقے سے کٹی کچھ لوگ دھنیا کا یوز بھی کرتے ہیں ہلکا سا دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے چکن بونلیس ہانڈی کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں یہ جو یونیک سی چکن بونلیس ہانڈی میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں یہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی سیکھ لیں جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور جو ریسٹوڈنٹ کے مال کہنا ہے وہ بھی اپنے شیف کو بتا دیں اور اس کو ایک چٹ پہ لگا کے دیوار دے پچھے چپکا دے اور ریسٹوڈنٹ دے جب آپ یہ ریسپی بنا کر کے ٹیسٹ کریں گے کھائیں گے تو اس کے بعد میرے انہی خیال کہ آپ کو کوئی اور چیز ہانڈی کے حوالے سے دیکھنے کی یا کھانے کی ضرورت پیش آئے گی آپ کے کسٹمر آپ کے دیوانے ہو جائیں گے یہ جو میں پیٹتا رہتا ہوں کہ کام کتہ کرو کام کتہ کرو آپ لوگ توجہ سے میرے ادھر دویک ہو میرے والویک بھائی تو ادھر ادھر نہ ویک میرے والویک آپ لوگ کاروبار کیا کریں کئی دفعہ گرنا پڑتا ہے کئی دفعہ اٹھنا پڑتا ہے ٹینشن نہ لیا کریں میں زندگی میں کئی بار گرا گرنے کے فائدی ہوتے ہیں انسان سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد جو لوگ آپ کی گرنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں اور آپ سٹیپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں چکن بون لیس ہانڈی ایتھینٹی کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا میں نے یہ چیسٹ کا ون کے جی جو ہے نا وہ چکن لے لیا اور کیوب اس نے چھوٹے چھوٹے کیوب کٹ لیا جس طریقے سے ریسٹورانٹ پہ ہوتے ہیں اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیا پھر کیوب بنا لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ریسٹورانٹ والے کیا کرتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹیسٹ نکل کے آتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو تھوڑا سا لہوری نمک لگا دینا ہے یہ تقریباً ہوگا ہاف ٹیبل سپون جتنا اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اس طریقے سے اور اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے چھوڑنا ہے جب تک یہ دس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑیں گے اور ہم کاٹیں گے بھی کوئی چیز نہیں غلط موجہ رہی ہے ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے تھوڑے سے ہاتھ واش کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنیں گے الحمدللہ امبیسیڈر کچن والوں کے کچن کے جو ہے نا یہ کمال کا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک اس کے ساتھ کی پتیلی لے لیں گے اس کے اندر ہم یہاں پہ لیسن شامل کریں گے یہ کتنے ہوگے پیاز اس طریقے سے کٹ لیں گے اس طریقے سے اور اس طریقے سے کٹ لیں گے ایک کیجی بونلس کا فارمول آپ سے شیئر کر رہا ہوں چار ادھر ٹی مارٹر اس کے اندر جائیں گے اس طریقے سے چار ٹی مارٹر لے لینے آپ نے اس طریقے سے کٹ دینا ان کو بابا جی کی کرن لگیا وہ اس طریقے سے کافی قوانٹی میں پیسٹ بنا کے ٹین ڈبو میں ڈال کے فریج میں رکھ دیتے ہیں ریسٹورنٹ والے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے تمام باتیں آپ سے الحمدللہ شیئر کی جائیں گی دو گلاس پانی کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اگر آپ دس کلو کا بنا رہے ہیں تو اس کو بڑھاتے جائیں گے فارمولہ سیم رہے گا یہ ون اور یہ دو گلاس پانی کے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میڈیم فلیم کریں گے ہم میڈیم فلیم پہ ہم ان کو اچھے طریقے سے بوائل کریں گے اچھا یہاں جو بھی لیٹرس ہے ادھر آتھے آگے اوپر سے کور لگا دیں گے اس کو بھی دس منٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے سات سے آٹھ منٹ ہم اس کو اچھے طریقے سے بوائل کریں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تمام جو سبز مثالیں ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ریسٹورنٹ والے بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے نہیں ہیں ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینا ہے اس کی ہیٹ نکلنے کا ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ لیائیں گے بند چولے پہ اچھا بابا جی ہونگی کرنا ہے اب کرنا یہ ہے یہ کڑھائی رکھنے سے پہلے ریسٹورنٹ والے جو ہیں وہ چکن کو ڈیف فرائی کر لیتے ہیں وہاں پہ تو کام چل رہا ہوتا ہے پیسٹ ایکسٹرہ بنا پڑا ہوتا ہے چکن ڈیف فرائی ہو رہا ہوتا ہے نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو گھر میں بھی کچھ لوگ خواتین بنا سکتی ہیں بھائی بہنیں اور کچھ چھوٹے ریپے مانے پہ کاروبار بھی کر سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کے کڑھائی رکھ لینی ہے یہ میرے پاس آدھا کپ جو ہے چائے والا آئل کا ہے بابا جی یہ تا فول کپ ہے بھائی ادھا ہے چھوٹا کپ ہے یہ گل سمجھا رہی ہے میں چھوٹے لے کے آگے تھا تاکہ چائے زیادہ نہ آئے اگر آپ کے پاس بڑے والا کپ ہے تو آپ نے وہ آدھا لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چھوٹا سا کپ تھا یہ میں نے آئل کا لے لیا اور یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے وان ان ہاف ٹیبل سپون لیسنر درکہ پیسٹ ہے یہ شامل کر دینا ہے بابا جی آئل گرم نہیں ہویا اب بھی ہو جائے گا ہائی فلیم پہ کریں گے اس کو دیکھیں چول لیں یہاں پہ پریشر والے لگے ہوئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے آپ دی فرائی بھی کر سکتے ہیں کام آئل میں اس کو گھر میں اگر بنا رہے ہیں تو کام آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کو تقریباً چھے سے سات میٹھ اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے چمچ کو کڑچی کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو چکن ہے یہ اپنا کلر جو ہے وہ چینج کر لے اور بوٹیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی جان میں آجائیں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چکن کے پانے چھوڑا نمک لگا کے رکھا ہوا تھا اسی میں اس کو آپ نے وائٹ کرنا ہے چکن کو آپ نے اور پانے نہیں چوک کے داب دینا یہ دیکھ رہے ہیں چکن نے پانے چھوڑا ہے اور یہ جو ہم نے مٹیریل تیار کیا تھا بوائل کیا تھا اس کی ہیٹ نکل چکی ہے اس کو ہم گرینڈر والے جار میں ڈال کے جوسر والے جگ میں اس کو ہم پیسٹ تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا لے بھی کر کے لئے پانے تو نہیں نکالنا نہیں نہیں پانی بغیر آپ نے نہیں نکالنا اسی طرح سے پانے کے ساتھ اس کو گرینڈ کر لینا ہے اچھا ایک اور خاص بات آپ کو بتاؤں آپ نے جب بھی ریسٹورانٹ پہ یہ ہنڈی تیار کرنی ہے آپ نے کسی بھی چیز کی بھنائی پہ کمپرومائز نہیں کرنا جب تک آپ بھنائی اس طریقے سے نہیں کریں گے اس طریقے سے پانی خوشک نہیں کریں گے ببلز نہیں بنیں گے جب تک آپ کی کوئی بھی ہنڈی اچھی نہیں بنیں گے اس ٹائم پہ آکے وان فورٹ ٹی سپون ہلدی ریڈ چلی پوڈر وان ٹی سپون اس طریقے سے کٹی ہوئی جو مرچ ہے وہ وان ٹی سپون اس طریقے سے خوشک دھنیا وان ٹیبل سپون شامل کر دیں گے یہ تین چار مثالیں اور بھی پڑھیں ہیں ان کو دو سے تین منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ بھنائی کر لیں گے مثالوں کے ساتھ گرم سالے ڈال لیں کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے دو منٹ میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں اس کی ہم نے اب اس ٹائم پہ آکے یہ جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا یہ ہم نے شامل کر دینا ہے ہم نے ابھی تک پانی کا کہیں پہ بھی یوز نہیں کیا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طریقے سے ہم اچھے طریقے سے پانی کو میڈیم فلیم پہ خوش کریں گے اچھے طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے ہم یہاں پہ بے روزگاری کے خاتمے کے لئے ٹھہرے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو سکھانے کے لئے ٹھہرے ہوئے ہیں جو شیف حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ اس ریسپی کو لکھ لیں ریٹن میں اور اپنے شیفوں کی بیک سیٹ پہ لگا دیں کچن میں ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ ہائی پریشر کے چولے پہ میڈیم فلیم بنتا ہے اگر آپ گھر کے چولے پہ بنا رہے ہیں تو ہائی فلیم پہ اگر آپ ہائی فلیم پہ اس کا پانی ٹیماتروں کا پیاز کا خوشک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ چکن آپ کا نرم ہو جائے گا گھل جائے گا یہ اس کی ٹکنیک ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اس ٹائم پہ آکے میرے پاس جو چھوٹا کاف پہ آئل والا وہ میں اس کے اندر کوکنگ آئل کا مزید اوپر شائنی کے لیے بھنائی کے لیے فائنل لوک دینے کے لیے اس طریقے سے شامل کروں گا اور اس کو ہم دو منٹ کے لیے آئل کے ساتھ بھنائی کریں گے فلیم میڈیم رہے گا دو منٹ کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اس ٹائم پہ آکے ٹھیک ہو گیا وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون اس ٹائم پہ آکے کڑھائی گوشت مسالہ ریسٹوینٹ والو میرے طرف دیکھو کڑھائی گوشت مسالہ آپ لوگ نہیں ڈالتے سیکریٹ ریسپیاں کوئی سیکریٹ نہیں ہے میرے بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جی ہاف ٹی سپون شامل کریں گے کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ ڈال سکتے ہیں نمک ہم نے پہلے اس کو لگا کے رکھا ہوا تھا چکن کو اپنے حساب سے چیک کر کے ڈالیے گا ہلکا سا نمک لگا دیں اس ٹائم پہ ایک منٹ کے لئے بھنائی کر لیں ہاں 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 کشبوما ہاں ہاں اس طریقے سے بھنائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے جب بھنائی کمپلیٹ ہو جائے فلیم کو بند کر دینا ہے اس کے اندر دھائی وغیرہ نہیں جائے گی ٹیٹرہ پیک کریم لے لینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹائم پہ آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینی ہے ٹھیک ہو گیا فلیم کو بند کر کے اس طریقے سے ڈال لیں کے بعد اوپر سے کور لگا دیں دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس طریقے سے ریسٹورنٹ والے جب سرونگ کرتے ہیں چھوٹی ہنڈیاں ہوتی ہیں پتل کی ہوتی ہیں سٹیل کی ہوتی ہیں میرے پاس یہاں جو گھر میں مجود تھی وہ میں نے لے لی اور یہاں پہ میں نے اس کو گرم کر لیا اچھے طریقے سے وہ بھی اس طریقے سے گرم کرتے ہیں اس کو یہاں سے اٹھائیں گے فلیم کو بند کر دیں گے یہاں کپڑے پہ لے آئیں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کور کو اٹھائیں گے خشبویں آ رہی ہیں مزے دار اور اس طریقے سے ہم چمچ کی مدد سے اس کو حلکہ حلکہ کریم کو مکس کر دیں گے اس طریقے سے بھائی جب آپ کھائیں گے اس کو پھر پتہ لگے گا یہ اس طریقے سے اوپر تاپے بھی وہ تھوڑی سی کریم ڈال دیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ ایکسٹر ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر چھوٹی سے چھوٹی بوٹی کے اوپر مثالہ لپٹا ہوا ہونا چاہیے لپٹا ہوا گل سمجھا رہی ہے پھر بنے گی ہنڈی اس طریقے سے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شائننگ چیک کریں اگر آپ بھنائی پہ کمپرومائز کرتے جائیں گے پھر شائننگ نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا اور فلیم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی کڑھائی سائیڈ سے اوپر سے بیشک جل جائل ہوئے والی اندر سے نہ جل ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے یہ ایسے سبحان اللہ ہلکا ہلکا موہج پانی مزے ٹینشن نہ لیا کریں الحمدللہ یہ اس طریقے سے اور یہ ہم اس طریقے سے اچھا ساتھ میں اب یہ آپشن ہے آپ کے پاس آپ کریم تھوڑی سی ڈالنا چاہتے ہیں میں آپ کو اس طریقے بھی بتا دوں ہلکی سی ایک سائیڈ پہ اس طریقے سے تو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ میں بتا رہا ہوں کبھی تسی اکھو باب بینوں پتہ نہیں سبز مرچیں اس طریقے سے کٹی ہوئی ادرک اس طریقے سے ہلکا سا کچھ لوگ دھنیا کا یوز بھی کرتے ہیں ہلکا سا دھنیا یہ ہماری چکن بون لیس سپیشل ہنڈی ریڈیو چکی ہے اگر آپ کو ہماری یہ یونیک سی چکن بون لیس ہنڈی کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ